یوز ان سائٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر زیہ مسائل میں گھرے پاکستان کے لیے برانوں کے شکار پاکستان کے لیے اور دہشتگردی سے لڑتے پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جی چوبیس نومبر کا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کا اوٹ کس کروٹ پہ جا کر بیٹھتا ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ جی اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کنٹینرز کی آہنی دیواریں جو ہیں فصیلیں جو ہیں دوبارہ کھڑی کی جا رہے ہیں لیکن وہیں پر یہ قیاس آرائیوں اور فاہیں بھی زور اوپر ہیں کہ پسے پردہ کہیں نہ کہیں جو ہیں اس احتجاج کو موقع کروانے کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن جہاں تک صاحب قدر آزم عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کا دعویٰ یہ کہ جی مذاکرات کرنے والے جو ہیں مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کی ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا کہ ان سمیت سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے لیکن بجائے رہائی کے جو ان کو زمانت ایک کیس میں ملی بھی لیکن ہم دیکھتے کہ ان پر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ لاد دیا گیا اور بقول عمران خان کے جب سے وہ جیل میں اس وقت سے لے کر اب تک ساٹھ کے قریب ان پر جو ہیں نئے مقدمات جو ہیں قائم ہو گئے ہیں اور ناظرین آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یوں عمران خان پر جو ہے مجموعی طور پر تقریباً ایک سو پدرہ سولہ کے قریب مقدمات ہیں جن میں سے بہت سو میں ان کو بری کر دیا گیا ہے ان کو زمانت مل گئی ہے لیکن کوئی نہ کوئی نیا کیس ان کے سامنے آتا رہتا ہے تو ایک جانب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جی کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے سختی سے تردید کیے مذاکرات کی انہوں نے کہا کہ گو تو وہ خود جو ہیں مذاکرات کے حق میں لیکن کسی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی کو بینہ اجازت کے اسلام آباد میں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں میں ذاتی طور پر میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ چوبیس نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے دنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پر اور مذاکرات کریں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے جناب حکومت کی جو ہے اجازت سے نمٹنے کی تیاریاں جو ہیں ورستہ پر بھرپور طریقے سے جاری ہیں قطع نظر اس بات کے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جی اسلامباد کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اس کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر حساس مقامات پر کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں جو اس کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے اسلامباد میں تو پہلے سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پنڈی میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس کو نافذ کر دیا گیا ہے پنجاب کے مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کے کئی کارکن جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں یہ بھی مطلب سننے میں آئے بلکہ یہ فیصلہ ہوا ہے حکومتی سطح پر کہ کے پی میں پنجاب کے بعد اسلام میں اور اسلامباد میں جو ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی اور جو اس کی موبائل فون کی سرویسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گے اتجاج کے دوران تو جناب ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کہیں ملک گوشے میں لور کرم کے علاقے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے وہاں پر تقریباً آخر اطلاعات کے مطابق چالیس کے قریب افراد کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے مصلاح افراد آئے انہوں نے جو ہے گھیر کے چنچن کے جو ہے وہ چالیس افراد کو مارا اور اسے کہیں زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہماری حکومت جو ہے ظاہر اس کی ترجیحات تو اس وقت پی ٹی آئے کے اتجاج سے نمٹنے میں ہیں اور جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دہشتگردی کا جس کو میں نے کل کے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا کہ اس میں جو ہے ہزار سے زیادہ ہمارے سیکرورٹی فورسز کے جوان جو ہیں افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دوزار نومبر دوزار بائیس سے لے کر آج تک اس کے حوالے سے ہمیں وہ فوکس نظر نہیں آ رہا ہے تو لیکن کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ محدود سیاسی مقاصد کے لیے جو بڑے کہتے ہیں نا کہ قومی ایک آپ کی وہ ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں یا قومی اہمیت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں تو وہی کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے تمہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں محترم لطیف خوصر صاحب معروف قانوندہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں بہت شکریہ خوصر صاحب اپنا وقت دینے کا بہت زیادہ کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہتے ہیں اتجاج کے حوالے سے اور افہائیں گردش میں کہ جی موخر کرانے کی کوششیں بھی زوروں پر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی سطح پر ایسی کوشش ہو سکتی کہ آخری وقت میں یہ اتجاج جو ہے منسوق ہو جائے آگے بڑھا دیا جائے جی دیکھیں نہ تو موخر ہونے کا کوئی امکان ہے اور نہیں اس کو آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہے اگر محترم عمران خان صاحب کو مخلصی مل جاتی تو وہ خود اس کی قیادت کرتے لیکن آپ بدنیتی دیکھئے گا جو بھی اس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے نیگوسییشن کی کوشش کر رہا ہے اور جو بار بار ملاقاتیں کروا رہا ہے اپنا اڈیالا جیل میں ظاہر ہے اڈیالا جیل تو حکومت کے وہ اس دسترس میں تو ہے نہیں اس پر تو ماشاءاللہ پورا پورا اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے اندر بھی اور باہر بھی اڈیالا کہ وہاں تو چیڑیا پر نہیں مار سکتی ہے جب دل کرتا ہے تو وہ کئی کئی ہفتے کے لیے جو ہے بین لگا دیتے ہیں سیکیورٹی کی آڑ میں اور جب دل کرتا ہے تو ہماری جب سیاسی قیادت جاتی ہے اور ہائی کورٹ کا حکم لے کے جاتی ہے تو ماشاءاللہ وہاں باہر سے ہی گرفتار کر کے ان کو اندر ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو باہمر مجبوری جو ہے بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے پیامبر بن کے آئیں اور انہوں نے ہمیں جو ہے پشاور میں وہ محترم عمران خان صاحب کا جو ہے پیغام پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کوئی بہام یا کوئی ایسی کیفیت ہو کیونکہ پہلے ہی ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے جو برکرز تھے اور پاکستان کی یوتھ پر جو ہے عوام بالخصوص جو بہت ہی زیادہ جو ہے غیض و غضب اور غم و غصے کی کیفیت میں ہے کہ اتنی لمبی جو ہے ان کو قید تنہائی دے رکھی ہے عمران خان کو جو کہ صرف عوام کی اور عوام کے مستقبل کی اور پاکستان کی خاطر جو ہے وہ قید و بند جو ہے برداشت کر رہے ہیں جی جی میں کہہ تو جو بڑا سوال ہے وہ یہ کہ جیسے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے اشارے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اچھا بعض لوگوں نے کہہ ملاقات بھی ہوئی ہیں ہمارے ذراعے نہیں بتایا تو کس سطح پر ہو رہے ہیں پی ٹی آئی که بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہیں تو وہ اس مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو کس سطح پر ہو رہے ہیں اس کا دائرے کار کیا ہے نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بیک ڈور چاہ سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوا کرتے ہیں اور ویسے بھی یہ محترم عمران خان صاحب تو براہ راست انہی کی کسٹڈی میں ہے اب ایک شخص جو کسٹڈی میں ہو اس کو تو ملنا یا اس سے جو ہے ڈائریکٹ یا بلواستہ یا براہ راست بات کرنا جو ہے انہی کی سواب دید پر ہے تو ظاہر ہے کہ اگر علی گنڈاپور صاحب کو ملاقات کے لیے لے جائے جاتا ہے دو دنوں میں دو مرتبہ لے جائے جاتا ہے تو یہ باتچیت تو ہو رہی ہے اور باتچیت بھی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے جو مقتدر حلقہ ہے عقومت کے تو بس میں کچھ ہے نہیں لیکن دیکھیں جب آخری کیس تھا توشہ خانہ ٹو کا اور اس میں جب زمانت ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو پھر اسی کے ساتھ ہی بجائے اس کے کہ وہ ریلیز کریں مخلصی دیں ایک اور جو پرانا کیس ریجسٹر ہوا ہوا تھا اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو اسی سے آپ اندازہ کریں کیا یہ جو ہے صرف ایک ایسا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ confusion create کی جائے کہ جی پھر کہیں التوا تو یہ میں آپ کے توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ التوا کسی صورت میں نہیں ہوگا یہ جو چوبیس کا جو احتجاج ہے یہ بالکل چوبیس کا سارے پاکستان میں ہوگا اور ان کے آسان خطا ہو جائیں گے یہ یعنی آٹھ فروری کی تو حیرت ان کو ہوئی ہوئی لیکن جو چوبیس نومبر کی جو ان کو شاک ملے گا نا وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ جوک تر جوک آتے ہیں کیونکہ عمران خان کی محبت ایک طرف لوگوں کی اپنی محرومیاں جو ہیں اور ان کے خلاف جو غم و غزہ غیز و غزب اور نفرت ہے وہ آپ کو جو ہے بالکل بازے طور پر نظر آتی ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریاکٹ کرتا ہے لندن میں یا جس طریقے سے جو ہے اپنا آپ کے جو ہے خاجہ عاصف کے خلاف ریاکٹ کرتا ہے یا محترم نواز شریف صاحب کے اپنی گاڑی پر جو ہے جس طرح تھوڑے مارے جاتے ہیں اور گالیاں دی جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک قوم کی نبز کو جو ہے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ قوم کی نبز یہ ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ غم غصہ اور غز و غزب ان کے خلاف جو ہے نفرت ہے تو وہ دیکھیں گے آپ چوبیس نومبر کو اگر یہ نہیں کرتے اگر یہ مخلصی ملتی ہے جو میں نے کہا کہ نومبر میں خان باہر آ جائے گا میں آج بھی اس پر سٹینڈ کر رہا ہوں نومبر میں آئے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی تو اسی میں تھی کہ جس طرح ان کی ہوئی تھی اور چوبیس ابھی بھی کچھ وقت اس میں بکایا ہے اور خان صاحب نے کل کی ڈیڈ لائن دی ہے جس میں گنڈا پور اور بیرسٹر گوھر کو جو ہے بنایا ہے کہ آپ باتچیت میں وہ کریں تو وہ باتچیت اگر کل تک نہیں ہوتی ہے اکیس تاریخ تک تو پھر ہماری ڈیڈ لائن یہی ہے کہ جو باتچیت اور باتچیت میں بھی کیا ہے کہ ہمارے جو ہے اسیران ہیں ان کو مخلصی دی جائے ان کو ریا کیا جائے اور یہ کہ جو ہمارے منڈیٹ پہ عوامی منڈیٹ پہ جو ڈاکا مارا ہے فارم سینتالیس کے ذریعے اس کو جو ہے ریورس کریں جو جیتے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ تیسری بات ہے یہ جو آپ بے شرمی دیکھیں بے شرمی کے ساتھ جو چھبیسویں ترمیم کی گئی ہے جس ڈھٹھائی بے آئی بے شرمی کے ساتھ جو چھبیسویں ترمیم کی گئی ہے چھبیسویں ترمیم بات ہے ایک چیز میں واضح ایک چیز کی وضاحت اگر مزید ہو جائے آپ نے تو کر دی ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں تو موسیٰ نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں وہ حکومت کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں کر رہی لیکن جو باستیار لوگ ہیں اس ملک کے ان سے مذاکرات کسی نہ کسی سطح پر ہو رہے ہیں اس کے مطالق عمران خان نے کہہ جی غیر سنجیدہ مذاکرات ہیں وہ کیا بات ہے آپ کس کی بارہ میں بات کر رہے ہیں یار کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا موسن نقلی کی کسی بات پہ آپ کو اعتبار ہیں جو یعنی کہتے ہیں کہ میں کسی پارٹی کا بھی نہیں ہوں جو آزاد جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر پہلے کیا ٹیکر چیف منسٹر بن گئے جو پروکسی کے طور پر جو ہے پنجاب کو بھی چلا رہے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریشن وہی ہے جو کرکٹ کے بھی انچارج ہے اور کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہماری جو اے نمبر ون ٹیم تھی دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی میں دھکیل دیا جو مزارت داخلہ جب سے سنبھالی ہے جب سے سنبھالی ہے داخلہ دہشت گردی اپنے عروج پر ہے آپ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا ہے کہ پنجاب کو بھی پروکسی بن کے وہی چلا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا کہ مریم نواز صاحبہ کا وہ کہتے ہیں اختیار اور اقتدار نہیں ہے وہاں پر یہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ مریم کے پاس اختیار ہے نہ اس کے پاپا یا اس کے چچا کے پاس کوئی اختیار ہے یہ لولی پاپ انہیں دیا ہوا ہے یار جو وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتے جو وزیر داخلہ آپ نہیں رکھ سکتے جو وزیر آلہ بلوچستان جو ہے ماشاءاللہ حکومت اپنا نہیں رکھ سکتی جس پارٹی میں بھی وہ ان کو دھکیلہ گیا ہے تو یہ آپ سب کو نظر آ رہے ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے یہ سیول مارشل لوہ ہے یہ کوئی نہ تو آئین کی پاسداری ہو رہی ہے نہ عدلیہ کے حکامات کی پاسداری ہو رہی ہے یہ بتائیے گا کوست آپ کے جو ابھی دارے کے استجاج میں بہتی کم کہتے ہیں گنتی کے دو تین دن رہ گئے ہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں حکومت طرف سے پنجاب میں بالخصوص اس استجاج کو روکنے کے لیے یا آپ لوگ جو ہیں کھلم کھلا بہتانی جو ہیں لوگوں کو منظم متحرک کر پا رہے ہیں جی دیکھیں گرفتاریوں کیا انہوں نے فیرس بھی بنائی ہوئی ہے گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں ہمارے کارکنوں کو ہمارے جو قیادتیں ہیں مقامی طور پر ان کو بھی پابا سلاسل کر رہے ہیں ان کی جو ہے بزنس اور ان کے گھروں پر بھی ریڈ کیے جا رہے ہیں ان پر کوئی فستائیت کی جو انتہا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پھر کنٹینرستان بن جائے گا آپ دیکھیں گے ابھی بھی میں یہاں اسلام آباد میں گزرا ہوں جہاں سے کنٹینر کی بے بہا جو ہے سائیڈ پر لگا دیے گئے ہیں اور وہ کنٹینر ہم نے جو کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کو بار بار بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بھی پھر بیلروس کے ایک آپ کے مہمان آ رہے ہیں چوبیس نومبر کو اس سے پہلے بھی مطلب ہے کہ تو ہر بار مطلب ہے کہتے ہیں اسلام آباد کو ڈسٹرپٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور بینہ اجازت کیوں نہیں لے لیتے آپ کیا ارجہ ایک اجازت لے کے اس اجازت کریں کہیں اور کی اجازت دی ہے یہ تو بتائیں کہاں کی اجازت دی ہے انہوں نے لاہور کی ہم نے فل بینچ بٹھایا تین ججز بیٹھے اور تب آخری وقت پر جا کر رات کو دس گیارہ بارہ بجے دیا صبح وہ بھی جنگل میں پھینکا پھر بھی دنیا آئی اب بھی کہیں کہ یہ اجازت دینے کہ یہ تو ایسے ہی ہیلے بہانے ڈونتے ہیں یہ خائف ہیں جو جیل میں جو جیل میں ہے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا جو اتجاز کا مرکز ہوگا جو سینٹر آف کہتے ہیں گریوٹی ہوگا اسلام آباد ہی رکھیں گے یا آپ اس کو ملک کے مختلف علاقوں میں بائک وقت ہوگا جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم سرپرائز سرپرائز دیں گے وہ کیا سرپرائز ہوگا آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے آتے ہیں یہ سو کنٹینر کھڑا کر لیں یہ اگر لاہور سے جیٹی روڈ بند کرتے ہیں اور یہ موٹر بیز بند کرتے ہیں اس پر بیریئرز لگاتے ہیں اس کے پانچ پانچ دس دس میل کے اوپر پھر اور بیریئرز لگاتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھیں گے کہ اس دن جو بھی وہ ماشاءاللہ چور سپاہی والا کھیل ہوگا وہ یہ دیکھیں گے اور یہ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ انہیں جھانسہ دے کر جو ہے اسلام آباد اتنا تجربہ ہے آپ کا اتنا تجربہ ہے آپ کا آپ نے تنی سیاسی تحریکیں دیکھی خود شامل رہے پاکستان میں سیاسی تحریکوں سے حکومتیں نہیں بدلتی مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو اب تک تو یہی ہم نے دیکھا کہ یہی ہوا کہ جب تک کوئی ادارہ ساتھ نہیں مل جاتا ہے ذلیہ سپورٹ نہیں کرتی استبلشمنٹ نہیں کرتی تو اس پر طبع کیسے کیوں توقع ہے کہ تو آپ تنہا سولو فلائٹ کر رہے ہیں کوئی متحدہ محاذ بھی نہیں بنائے ہوا دیگر جو آپ کے حصف اختلاف کی جماعتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں دیکھیں عامر اگر آپ اپنی تاریخ ہی کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے دیکھیں استبلشمنٹ نے جب بھی جب جب اس ملک پر جو ہے آئین سے کھلوار کیا ہے تب تب جو ہے یا ملک ٹوٹا ہے اور یا ملک کمزور ہوتا چلا گیا ہے اب یہ ہے کہ اگر یا نہ تو آئی جی آئی بنائی گئی ہے نہ ایم آر ڈی بنائی گئی ہے نہ یہاں ایک شخص کی جو مقبولیت ہے وہ آسمان کو سکائی راکٹنگ چھو رہی ہے اور اگر ایک سو تمام طرف استائیت کے باوجود سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کی ایک بادشاہت والی جو ہے چیف جسٹسی کے باوجود اور ہم سے بلہ چیننے کے باوجود یعنی ہمارا جو ہے سمبل الیکٹورل سمبل بھی چیننے کے باوجود اگر آٹھ فروری کا آپ نتیجہ دیکھ لیں ایک سو اسی سیٹیں جیتی عمران خان نے وہ جھیل میں ہے آج اور سارا سیٹیں جس شخص نے جیتی ہیں وہ وزیر آزم ہے پاکستان کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے چلیں آپ کہتے ہیں انیس بیس کا فرق میں تو چلیں یہ کر سکتے ہوں گے لیکن ایک سو اسی کہاں اور سارا سیٹیں کہاں یہ فراڈ کبھی نہیں ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرنا ہی تھا تو پھر یا تو مارشل لو یا ٹیکنو کریٹ آ جاتے اگر پھر ہا چوروں کو ڈاکوں کو آپ نے مسلط کر دیا اور حکومت ان کو دے دی جنہوں نے دھرکی ماں کو اس طرح لوٹا اس طرح لوٹا کے لوگوں کے ذہن پر منقش ہو چکے ہیں کہ ان کی جو ہے پاک لین ویو ہو یا ان کے جو ہے اپنا وان ہائیڈ پاک ہو یا ان کا ہدیبیا پیپر مل ہو یا سولہ عرب مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلے یا جو ہے اس آگ اس آگ ڈار کا اقبال جرم عدالتی اقبال جرم ہو یہ بتائی کہ وہ تو وہ جالی اکاؤنٹ وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وارٹر انڈے در بریج ہو گیا نا وہ علی بات جو ہم نے ان کے مقدمات تھے شریف خاندان پہ یہ بتائی کہ آپ نے بھی عمران خان صاحب کا کہ ایک کیس میں زمانت ہوئی اور اس کے بعد ان کو نیا مقدمے میں ان کو گریفتاری ڈال دی گئی ایک سو سولہ سے زیادہ مقدمات ان پر ہیں ابھی عمران خان کی آج میں گفتگو پڑھ رہا تھا کہ جی ایک سال بھر میں جب سے وہ جیل میں ہیں اس وقت سے ساٹھ مقدمات قائم ہوئے تو کیا مطلب ہے عدالتی ستاہ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھی طرح سے مقدمات لڑے جائیں تو عمران خان باہر آ سکتے ہیں یا کوئی سیاسی ہی کوئی موگ ہوگا کوئی ڈیل ہوگی کوئی سمجھوتا ہوگا کہ جس کی وجہ سے عمران خان باہر آئیں گے اور دیگر سہتی جو قیدی ہیں وہ چھوٹیں گے جی عامر ایک بات تو یہ ہے خان نے دو ٹوک کہہ دیا مجھے خود کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور ڈاکووں اور لٹیروں کی طرح دولت سمیٹ کر جو ہے سرور محل میں خاندان کے ساتھ جو ہے جہاز پر جو ہے چل چل اور میں جو ہے حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا بھلا یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی مجھے کیوں نہ پھرائیں سو یہ دو دو ٹوک ہے کہ یہ ڈیل شیل اس نے نہیں کرنی ہے اگر ڈیل کرتے کرتے ہی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اوپر حاوی کر لیا اور آج جو ہے آئین کی بھی کوئی عملداری پاسداری نہیں ہے قانون بھی کوئی اگزسٹ نہیں کرتا ہے عدلیہ کو بھی انہوں نے کیپچر کر لیا ہے چھبیسویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے ریاست کا ڈھانچہ بدل کے رکھ دیا ہے اس وقت پاکستان کو جو ہے غلامی کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے تین نسلیں ہماری گر بھی ہو گئی ہیں آج ہم کردے میں دوبی ہوئی قوم چھبیسویں ترمیم پہ وکلہ بہت زیادہ مطلب ہے ایک وکلہ کا بڑی تعداد جو تھی اس کے اقلاب بات کر رہی تھی اور ماضی میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جسران ماضی میں چلیے وکلہ تحریک پھر چلے گی تو کیا ہوا چھبیسویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی آئینی بینچ بن گیا سب کچھ ویسا ہو رہا ہے کہاں گئے وکلہ کیوں نہیں نکل پا رہے کیوں نہیں منظم ہو پا رہے یا جو ہے کہ حکومت کو وہاں پر بھی زیادہ وکلہ برادری کے اندر بھی دیکھیں ہمیں انہوں نے ہر ایک طبقے میں جو ہے نا ایسا کیپچر کیا ہے اور اس طریقے سے یہ وائٹ کالر کلاس ہے میں اپنی کلاس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ ذرا الیکشن کا اس پروسس کو دیکھئے گا وزیر قانون جو میرا بدقسمتی سے شاگرد بھی ہے وزیر قانون پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر بھی ہے اور وفاقی وزیر بھی ہے حالانکہ مجھے خود مجھے خود جو ہے دوبارہ سارا ججز میں میرے ہی کہا کہ آپ پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر نہیں رہ سکتے جب آپ فاقی وزیر ہوں اور اس لیے مجھے پھر دوبارہ جو ہے وہ ری انلسٹ کرانا پڑا واپس آنے کے لیے مجھے دوبارہ لائسنس لینا پڑا اور میں اس وقت جو ہے زرداری صاحب کے کیس میں جب سارا ججز کے سامنے شامل لیکن وہ اس کے لیے قانون اور ہے ہمارے لیے قانون آئین اور ہے عدالتوں کے فیصلے بھی ہمارے لیے اور ہوتے ہیں اس کے لیے اور ہیں تو یہ دیکھیں جو آپ وائٹ کالر ٹلاس کو یہ کیسے کیپچر کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیمیسیب نس آگئی ہے یہ پولاریزیشن جو ہے یہ انہوں نے ایٹینی جنرل برانچ ایڈوکیٹ جنرل برانچ پروسیکیوٹر جنرل برانچ ججز میں بھڑتی کر پتہ نہیں کیا 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 غیض و غضب اور نفرت دیکھیں جی جی بہت بہت شکریہ خوزہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یقینا جن امور پہ آپ نے بات کرنا چاہ رہے تھے بہت اہم ہے لیکن کیا کیا جائے کہ سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ہم تفسرہ لیں گے کچھ تذیہہ لیں گے کہ جی آئینی بینچ بننے کے بعد جو ہے کیا صورتحال ہے کیا جو انصاف کے فریادی ہیں ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے کچھ ان کی زندگی سہل ہوئی ہے یا وہی حالت ہے اور جو انجس پولاریزیشن کا تذکرہ کیا ہے بھی کھوٹا صاحب نے وہ قانونی محاصف پہ اس کی جو کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ بڑھ گئی ہے یا مطلب ہے کہ صرف پی ٹی آئے کا دعویٰ ہے اور صورتحال ہو سکتے ہیں کہ اس کے بالکل مختلف کو تو بات ہوتی ہے وقفے کے بعد جائے مناظرین ایک منتبہ پھر خوش آمدید ہمارے اس سیگمنٹ میں خصوصی مہمان ہے محترم سعید رسول صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں معروف قانوندہ ہیں تجزیہ کار ہیں سعید رسول صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا یہ بتا ہی کہ بہت مطلب ہے شور مچا ہوا ہے چوبیس اک نومبر کے حوالے سے کیا آپ کی توقعات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتجاج ہوگا یا اس سے پہلے کوئی باتچیت کفتگو کے ذریعے معاملات تیہ ہونے کا امکان ہے جی آمیر صاحب یہ تو میرا خیال ہے تھوڑی سی سیاست کے اندر جن لوگوں کو اس کی تھوڑی انسائیڈ انفرمیشن پتا ہے ان کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی سپیس کریئٹ ہو اور کوئی نہ کوئی مفاہمت کی سیچویشن بنے میں بطور ایک طالب علم سیاست کیا اور قانون کا یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے کچھ حرصے میں اس سیاسی ڈرامے کے اندر یا اس سیاسی پولٹیکل سٹیج کے اوپر ہم نے ایک کانٹسٹ کر دیا جس کو کہ تمام قوم تقریبا ایک ایسی دیکھنا چاہتی ہے جیسے کہ ایک سپورٹنگ کانٹسٹ ہوتا ہے کہ بلو کارنر کے اندر جو باکسر ہیں وہ ریاست ہیں اور ریڈ کارنر کے اندر جو باکسر ہیں وہ دیگر پی ٹی آئی کے کچھ کارکن ہیں اور ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ چوبیس تاریخ کو جب سیٹی بجے گی تو کون اس میچ میں جیتے گا ایک ایسے مقابلے کی طرح جس میں محاذرائی کے علاوہ تقریبا کوئی آؤٹکم نظر نہیں آرہا میرا ناکس سے سیاست کے طالب علم ہونے کے پرسپیکٹیو میں گزارش ہے کہ اگر یہ کانفلٹ خدا نہ خاصتہ ہو جائے اگر عوام واقعی چوبیس کو نکل آئے جتنی بھی نکلے دو بندے نکلیں دس نکلیں دس ہزار نکلیں ایک لاکھ نکلے جتنے بھی نکلیں اگر ان کا اور پولیس کا یا ریاست کے لیگر اداروں کا اگر آمنہ سامنا ہو اور اس میں کچھ ٹیئر گیسنگ کچھ لاتھی چارج ہو تو ریگارڈلس کے کون جیتے ہیں اگر پولیس نے لوگوں کو اوپر پاور کر دیا تو بھی نہ اگلے دن سیاسی استحکام آیا ہوگا نہ پاکستان کی کوئی بہتری ہوئی ہوگی اور اگر لوگوں نے خدا نہ خاصتہ ریاست کے انسٹیوشنز کو اوپر پاور کر دیا تو ہم تاریخ سے سیاسی تاریخ سے جانتے ہیں کہ جتنے ممالک کے اندر بھی سٹیٹ کے انسٹیوشنز پبلک پاور کے سامنے کلیپس کر گئے ہیں وہاں پہ ایک ٹیمپریری پولیٹیکل وکٹری تو ہوئی ہے لیکن ان ملکوں کے اندر اس تحکام نہیں آیا دہایاں لگ گئیں واپس ان انسٹیوشنز کو بلڈ کرنے کے لیے اور کچھ میں ابھی تک نہیں ہوئے ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی افغانستان کی سرلنکا کی دیگر اگزامپلز ہیں تو میری بسد احترام سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر ابھی بھی سپیس موجود ہے عمران خان صاحب نے اپنی تین ڈیمانڈ سامنے رکھی ہم ان کو انریزنبل ڈیمانڈز کہیں ہم کہیں کہ ان کے لوگ کا بلکل انتشار پسند ہیں غلط بھی ہیں تو کم از کم وہ پاکستان کے سٹیزنز ہیں جن کی پسند کی لیڈرشپ اپنے تین ڈیمانڈ سامنے رکھی ان تین ڈیمانڈز کے اوپر حکومت کو کوئی سیریس اقدام کرنا چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ دو لاکھ بندے آ جائیں گے بلکہ اس وجہ سے کیونکہ ہم ایسی آئینی قانونی ریاست میں رہتے ہیں جو اگر صرف دو بندے بھی کھڑے ہوں دو لاکھ بندے نہ آئیں صرف دو بندے بھی کھڑے ہوں تو ہم ایک ایسی ریاست میں رہنا چاہتے ہیں یا رہتے ہیں یا امید کرتے ہیں رہنے کی جو ان دو بندوں سے بھی پوچھے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا کام دندہ چھوڑ کے مشکلات کو عبور کر کے یہاں ٹیئر گیس کھانے کو تیار ہیں ایسی کیا آپ کی مجبوری ہے جس کو ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے یا جس کو ہم ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے یہ کانورسیشن مصبت طریقے سے ہو تو بہتر ہے اگر ہم اس ڈیبیٹ کو ایسے فریم کریں گے جو کہتے ہیں اتدال اور میانہ روی کی جو بات کی واقعی ایسے ہی ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے اداروں کی ہوتی ہے کہ وہ 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 چاہتے ہیں کہ جی اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرس کے اندر کسی طرح سے چیزوں کو جو ہیں چلتا رکھیں آپ کے خیال میں کیوں یہ جو کہتے ہیں کہ بلکل لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے حکومت کوئی اس طرح کا مظاہرہ نہیں کری لچک کا زیادہ پی ٹی آئی کے پاس بھی آپشن بہت محدود ہیں اسی طرح ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کٹیڈکشن بہت بڑھتا تھا تو کوئی تیسرا فریقہ کی مفاہمت کراتا تھا ہے ریزولف کراتا تھا اب تو مطلب ہے کوئی اس کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے عامر صاحب اس میں آپ کی بات بلکل دروست ہے دیکھئے ہمیں دو چیزوں کا کنسیشن کرنا چاہیے سیاست کا ناریٹیو جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کا ناریٹیو ہمیشہ تھوڑا سا ہائپربولک ہوتا ہے تھوڑا سا ان کی بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ وہ مر جائیں گے مار دیں گے ابھی آپ نے علی منگنڈاپور صاحب کی چیزیں دیکھیں باتیں سنی ماضی میں کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے پیٹ پھارنے تھے لوگوں کو چوراہوں پہ الٹا لٹکانا تھا سیاست کے ناریٹیو میں سختی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک کنسٹیچونسی ڈریون ناریٹیو ہے کہ لوگوں کی امید کیا ہے لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے جس کو ہمیں جس کے اندر حکومت بھی اس کا ایک حصہ شامل ہے پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ ایک بڑا دل کیا اتنا بڑا دل کیا ماضی کے اندر کہ ایسی تحریکیں جو الہدگی پسند بھی اپنے آپ کو کہتی تھیں خواہ بلوچستان کی ہوں دیگر ہوں پاکستان کی ریاست نے کہا کہ اگر یہ بیٹھ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دھارے میں آنا چاہتے ہیں کوئی دو باتیں ماننا چاہتے ہیں دو منوانا چاہتے ہیں تو ہم ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں اگر آپ ایسے فرنج گروپس کو بھی بات کرنے کو آپ تیار ہیں کیونکہ آپ ریاست ہے اور ریاست کا بڑا دل ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا اور ہے ہماری ریاست کا تو ایک مین سٹریم پولٹیکل پارٹی جس کی چلیں بہت زیادہ نہیں تو بھی ایک بہت بڑی پولٹیکل فالوئنگ ہے یوتھ کے اندر خاص طور پر اس کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر تو کوئی بھی درمیان میں جیز نہیں آنی چاہیے میں جانے کی راڑی چاہیے میں خود کلامی کر رہا ہوں ساتھ صاحب مجھے کان میں بار بار کہا جا رہے ہیں کہ میں وقفہ لے لو وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو یہی سے سلسلہ کلام جوٹتے ہیں ناظرین ہم توڑ رہے ہیں جناب ساتھ مصرل صاحب نے بڑی کام کی بات کی کہ سیاست میں یہ جو استجاج ہوتا ہی کوئی باکسنگ میش نہیں ہوتا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی ٹی ٹوئنٹی میش نہیں ہو رہا تو اس کا بروقت فوراں فیصلہ ہو جائے اور کون جیتے گا کون ہارے گا اور یہ واقعی اتدال کی ضرورت اس کو پاکستان کو اور اس میں وہی بات کر رہے تھے ساتھ مصرل صاحب جب میں نے ان کو خطہ کلامی کی ساتھ صاحب اپنا سلسلہ کلام وہی سے جوڑے آپ کہہ رہے تھے کہ مفاہمت کی ضرورت ہے لچک دکھانے کی ضرورت ہے جی جی آمیر صاحب آپ نے اپنے سوال میں ایک اور بات بھی کی کہ اس کو سیٹل کیسے کر سکتے ہیں یا کیا کیا جا سکتا ہے پراتفارم سے کوئی مصبت آئیڈیا بھی دینا چاہیے ہم نے دیکھا کہ نوے کی دہائی کے اندر جو ہمارے تین پاور سینٹرز تھے ایک حکومت ایک ریاست جس کو چلیں آپ کلوکلی ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں اور ایک عدالت کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی دو کے درمیان میں تو کبھی آکے تو عدالت اس کو سیٹل کر دیتی تھی جب عدالت اور حکومت کی آپس میں کچھ محاضر آئی ہوئی نائنٹیز کے اندر تو ریاست کے دیگر اداروں نے اس کو سیٹل کر دیا اس وقت اگر ہم اپنے تریڈیشنل پاور سینٹرز کو جن کو جمہوریت اور آئین میں کم از کم ان کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ نون پولٹیکل ہیں میں سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کا کم از کم آئین کے اندر مقصد یہ ہے کہ وہ نون پولٹیکل ہے میرے خیال میں ابھی بھی اس محاضر آئی کو اس کشیدگی کو کم کرنے کا ایک آدھ رستہ سپریم کورٹ کے دروازے سے نکلتا ہے میں اگزامپل دیتا چلوں اگر کسی وجہ سے جیڈیشنل کمیشن جس میں حکومت کی ریپریزنٹیشن ہے حکومت اگر اس کو ریزولف کرنا چاہتی ہے تو اگر جیڈیشنل کمیشن کے تھرو چھبیسویں ترمیم کو ایک فل کورٹ کے سامنے لگا دیا جائے کہ جی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایک جیسچر پی ٹی آئی کے ورکرز کو واپس بھیجنے اور اس مہازرائی کو روکنے کے اندر مصبت ہوگا چلیں اگر چھبیسویں ترمیم بہت زیادہ ہے آپ کہتے ہیں کہ چھبیسویں ترمیم اتنی سینسٹیو ہے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے نہیں لگ سکتی تو فر اگزامپل سپریم کورٹ نے ابھی کنٹیمٹ سننی ہے اپنے مخصوص نشستوں والے کیس کی اگر حکومت کی طرف سے ایک انڈیپنڈنٹ سپریم کورٹ کے فورم کے سامنے کوئی اس طرح کا جیسچر ہو کہ ہم ان چیزوں کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی مقدمہ ہم کوئی سنوانا چاہتے ہیں کوئی آگے چلانا چاہتے ہیں بات چلیں دو آپ کی مان لیں گے دو ہماری مان لیں گے ہو سکتا ہے ترمیم کے دو حصے بچ جائیں ایک آگے پیچھے کرنا پڑے اس سے یا ایک سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے اس سے میرا خیال ہے سیاسی درجہ آرد بہت کم ہوگا اس وقت انسٹیٹوشنل انٹیفیرنس کی ضرورت ہے جیسے ماضی کی پاکستان کی پولٹکس میں بھی ہوتی رہی کہ کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسا آفس جس میں کم از کم جی بلکل درست کہا آپ نے وقت کیونکہ کم ہے اور ایک بڑا اہام سوال کیونکہ آپ نے چھبیسویں ترمیم کا ذکر کر دیا دیکھا کہ ماشاءاللہ آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے اس کے تین میرے خال میں وہ اجلاد بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے کلامیہ بھی آیا یہ بتائی کہ اس کے بعد کچھ وہ جو انصاف کے لیے فریاد کرنے جاتے ہیں تو آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد کچھ ان کے دکھ درست میں کمی ہوئی کچھ آسانی ہے لوگوں کو ملنے لگی کیا صورتحال ہے بطور آپ ایک خانون دا کسنا سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آمر صاحب آپ کے سوال ہی کے اندر تقریبا اس کا جواب بھی پنہائیں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تو کوئی شخص بھی آئینی بینچ خود بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آئینی بینچ کے بننے کے بعد جو سائلین ہیں ان کے مشکلات میں کمی ہوئی بلکہ آرگومنٹ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا دو وجوہات کی وجہ سے کیونکہ ایک ہم نے دیکھا کہ سائلین کے مقدمات جو ریگلر بینچ سن رہا تھا آئینی بینچ نہیں جو ریگلر بینچ سن رہا تھا انہوں نے بھی کیسز واپس کرنا شروع کر دیئے کہ آپ آئینی بینچ کے سامنے چلے جائیں اور آئینی بینچ کے سامنے کیسز کی تعداد اس طرح کی ہو گئی اتنی لمبی ہو گئی کہ جن مقدمات کی دو ہفتے بعد باری آنی تھی شاید ان کی چار ہفتے بعد آئے شاید ان کی چھے ہفتے بعد آئے شاید چند کی ابھی نزدیک آنے والے کچھ ہفتوں میں باری نہ آئے مقصد چھبیسویں ترمیم کا کم از کم حکومت کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم آئینی بینچ اس وجہ سے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز کے ڈسپوزل میں جلدی آئے اور سائلین کو سستا میاری جلد انصاف ملے میرا خیال ہے پچھلے تین ایک ہفتے کے اندر جو کاربائی چھبیسویں ترمیم کے بعد ہوئی وہ اس بنیادی پوائنٹ کے بلکل برخلاف ہوئی بیکرز کیسز بھی ڈیلے ہو رہے ہیں اور سائلین کو جو سپیڈی جسٹس ملنی تھی سائلینی بینچ کے بننے کے بعد بات کے دارے سے وہ بڑھ گیا ہے بہت بہت شکریہ سعاد وصول صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین جو میرے خال میں پنچ لائن سعاد وصول صاحب نے دی ہے کہ یہ کوئی باکسنگ بینچ نہیں ہے تجاج کی سیاست اور اسے بجائے اس کے کہ مزے لیں یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب اس معاملے کو جو ہے ریزولف کیسے کیا جائے گا بیچ کی راہ کیسے نکالی جائے گا اور ابھی علمیہ یہ ہماری ریاست کا ہے ہمارے ملک کا اور اس کی سیاست کا کہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی مفاہمت کے لیے بدا ہے تیار نظر نہیں آتا آمیر زیادہ کو اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے گا خدا